سلام آل فرینڈ اینڈ ویورز امید کرتا ہوں آپ سب حریر سے ہوں گے میں آج پھر اس انٹرویو پہ آیا ہوں کیونکہ موسم کافی زیادہ حراب تھا اور امکان بھی ہے کہ شاید بارش ہو تو اس وجہ سے ابھی میں یہاں پہ آیا ہوں تاکہ یہ ہے کہ ویڈیو شوٹ ہو جہاں بارش سے پہلے کیونکہ آج کا اور کل کا دن انہوں نے بارش کا بتایا ہوا تھا تو میں نے کہا بارش سے پہلے ایک ویڈیو شوٹ ہو جہاں چلیں یہ ہے کہ ویورز تک لیٹسٹ اپ ڈیٹ پہنچے شاید اس کے بعد دو دن بارش کی بریک کی وجہ سے کام یہاں پہ موٹروے پہ نہ ہو تو ویورز ابھی میں یہاں پہ کھڑا ہوں وہی گجرات اور بمبر روڈ پہ اور کچھ میرے سبسکرائبر ہیں انہوں نے کومنٹ کیا ہوا تھا کہ کانڈلی اپنا درے کڑی اور عمروال والی سائیڈ کا بھی تھوڑا سا ویو سینڈ کریں تو ابھی میں انشاءاللہ اسی طرف جا رہا ہوں تو ویورز آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ کتنا کام ہوئے تو باقی یہ آپ کو اپ ڈیٹ دے دوں کہ صد سے لے کے اور نٹھر گاؤں تک کام ابھی تک نہیں ہو رہا جو کام ہو رہا ہے وہ نٹھر کے نالے سے لے کے اور عمروال تک کام ہو رہا ہے اور صد سے پیچھے کام ہو رہا ہے کچھ ہمارے علاقے کے لوگ ہیں صد کے باٹی کے اور چکوڑا بوتا اور یہ سارے گاؤں کے بھی پوچھ رہے تھے کیا اس طرح کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اس طرف کام نہیں ہو رہا جو صد سے لے کے نٹھر تک کام نہیں ہو رہا وہاں پہ تو بلیٹ سے رما رہا ہے اور حل چلا رہے ہیں لیکن جو کام اصل میں ہو رہا ہے وہ نٹھر سے لے کے اور عمروال اور دریکڑی تک کام چل رہا ہے اور صد سے پیچھے پیچھے وہ جو میں نے لاس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ مٹی ڈالی ہوئی ہے وہاں پہ وہ مٹی ڈالی ہوئی ہے اور جو ہے وہاں پہ مچینری لگی ہوئی ہے تو ابھی آج ڈمپر لگے ہوئی ہیں ایوے قسم کے جو کہ مٹی ڈال رہے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور دوسرا ویورز انشاءاللہ میرے پاس بہت سی کچھ اپ ڈیٹس آئی ہیں ڈرائنگ کے پوائنٹ آ ویو سے انٹرچینجز کے پوائنٹ آ ویو سے وہ بھی انشاءاللہ میں اپنی ویڈیوز میں آپ کو دکھاؤں گا جو کہ دولتانگر انٹرچینج کی ڈرائنگ ہے ابھی اس میں بھی کچھ چانسز ہیں کہ دولتانگر انٹرچینج شاید بن جائے تو اس حوالے سے بھی اس کی ڈرائنگ بھی انشاءاللہ میں آپ کو سینڈ کروں گا کہ یہ مین روڈ ہے یہاں پہ فلائی ور بنائیں گے اور ہم موٹر وی کا انڈر پاس بنائیں گے تو یہ ڈرائنگ سیپ بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور میں آپ پہ دکھاؤں گا تو چلیں ویورز انشاءاللہ شروع کرتے ہیں یہ ابھی میں موٹر وی کے اوپر کھڑا ہوں اور یہ دیکھیں ڈمپرز آ رہے ہیں یہاں پہ آج میں نے دیکھا کہ کافی زیادہ ڈمپر لگے ہوئے ہیں اور ابھی اس وقت میں کھاریاں والی سائٹ پہ ممو کر کے کھڑا ہوں اور آگے رولہ بھی لگا ہوا ہے تو ویورز میں یہاں پہ سیدہ اور بزرگ وال کے سینٹر میں کھڑا ہوں جہاں سے موٹر وی گزر رہی ہے اور یہ دولتا نگر انٹرچینج اسے کہتے ہیں تو ویورز آج میں انشاءاللہ آپ کو سارا آورویو دکھاؤں گا کہ انشاءاللہ جو انٹرچینج ہے جو دولتا نگر انٹرچینج ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بتاؤں گا اس کا سارا میپ جو اس کا آورویو ہے اس کی ڈرائنگ وہ انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا تو انشاءاللہ ٹون رہی ہے میرے ساتھ تو ابھی یہ دیکھیں میں نے پاک آرمی زندہ باد بھی لکھا ہوا ہے یہ اسی وجہ سے لکھا ہوا ہے جو ملک میں آرمی کے خلاف جو کچھ بھی بولا جا رہا ہے اس کو ہم کنڈم کر رہے ہیں اور پاکستان آرمی جو ہے ہمیشہ زندہ باد ہی رہے گی جو کہ یہ ایک دشمن کو ہوا دینے والی بات ہے کہ پاکستان آرمی کے خلاف بولنا یا آئی ایس آئی کے خلاف بولنا تو کینڈلی اس طرح کی باتیں نہ کریں یہ دیکھیں یہ بندہ کھڑا ہے جو پیمائش کر رہے ہیں مٹی کی لیول کی پیمائش کر رہے ہیں سرویر تھا وہ تو یہ وہ جگہ جہاں پہ یہ لگے ہوئے ہیں ایکسیویٹر لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آج اٹریکٹر ٹرائلیوں کی جگہ جو ہیں ڈمپر کھڑے ہیں اور یہاں پہ دو ایکسیویٹر لگے ہوئے ہیں اور ڈمپر تو کافی زیادہ ہیں اب آپ یہ ویڈیو میں دیکھتے رہے ہیں یہ وہی جگہ ویورز ہے جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ نٹھر سے لے کے بزرگوال سے لے کے اور بزرگوال کی کسی سے لے کے جہاں سے یہ بھٹی گاؤں شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے یہ دریکٹی تک اور آگے تک کام کر رہے ہیں کام چل رہے ہیں لیکن یہاں پہ کام جو ہے بہت فاسٹ چل رہے ہیں بہت ہی فاسٹ یہاں پہ کام چل رہے ہیں جو کہ عمروال کے نالے سے لے تو ادھر تک بزرگوال کے نالے تک بہت سپیڈ سے کام چل رہے ہیں اور آگے تھوڑا سلو ہے لیکن انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور یہ دیکھیں دوسرا ایکسیویٹر بھی لگا ہوئے ہیں اور ڈمپر بھی کھڑا ہے ایک اور ڈمپر اس کے پاس آگیا ہے یہاں پہ ڈمپر کی کافی زیادہ ویورز آمد و رفت لگی ہوئی ہے دیکھیں دوسرا ڈمپر بھی ادھر چلا گیا ہے یہ ڈمپرز ابھی انہوں نے اس لیے ہائر کی ہیں کیونکہ ڈمپر سے زیادہ مٹی پڑ جاتی ہے اور جلدی کام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آج انہوں نے ڈمپر ہائر کی ہوئے ہیں تو ویورز اصل میں بارش کا کافی زیادہ موسم بنا ہوا تھا اور ابھی پاکستان میچ بھی جیت گیا ہے سیمی فائنل میں بھی پہنچ گیا ہے وہ بھی ماشاءاللہ سب کو مبارک ہو تو ویورز یہ ہے وہ جگہ آپ کو میں نے لاس ویڈیوز میں بتایا تھا کہ یہاں پہ وہ جو پودہ لگا ہوا تھا اور اس کے کچھ کومنٹس بھی آیا ہیں انشاءاللہ وہ کومنٹس بھی میں آپ کو اینڈ پہ انشاءاللہ دکھاتا ہوں اور اس کا جواب بھی انشاءاللہ دیتا ہوں کچھ سبسکرائبر ہیں میرے انہوں نے اس کا جواب دیا ہے اور باقیوں کو بھی انشاءاللہ میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں تو فیلال یہ بھی میں آپ کو انٹرچینج کے بارے میں بتاتا ہوں اور انٹرچینج کی ڈرائنگ بتاتا ہوں یہ دیکھیں ڈمپرز تو کافی زیادہ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں یہ موٹروے پہ کام چل رہے ہیں کافی سپیڈ سے اور اب اس کی جو دولتا نگر انٹرچینج ہے اس کے بارے میں بھی سارا اوورویو دیتا ہوں کہاں سے سٹارڈ ہو رہی ہے کہاں پہ حتم ہو رہی ہے کون کون سا گاؤں آ رہا ہے سائیڈوں پہ جی ویورز یہ دیکھیں یہ وہ اپنا اس کے دولتا نگر انٹرچینج کی ڈرائنگ ہے وہ سامنے بھمبر روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے جو کوٹلا سے گجرات سے کوٹلا بھمبر روڈ ہے وہ آ رہا ہے اور یہ جو انٹرچینج ہے یہ مشرق والی سائٹ پہ بنے گی گجرات سے آتے ہوئے لیفٹ سائٹ پہ بنے گی یہ انٹرچینج تو اس کے بارے میں ابھی کنفرم نہیں ہے اس طرف بزرگوال ویلیج ہے وہ کافی بڑا بھی لے جا اور ادھر نیٹر ہے تو یہ سینٹر میں یہ انٹرچینج بننی ہے جو کہ تقریباً دو اڑائی کلومیٹر تک پورا ایریا یہ کور کر رہی تھی تو اس کے بارے میں ابھی کنفرمیشن نہیں ہے کہ بنے گی یا نہیں بنے گی لیکن دیکھیں ابھی انشاءاللہ باقی یہ اس کی ساری کی ساری ڈرائنگ اور آور ویو ہے تو ویورز یہاں پہ جب میں آیا ہوں تو ان کے کافی انجینئرز اور سرویر بھی آئے ہوئے تھے جیسے وہ سرویر کی آپ کو میں نے پیچھے ویڈیو چھوٹی سی دکھائے بھی ہے حالانکہ وہ ویڈیو نہیں بنانے دے رہے تھے لیکن میں نے جیسے تیسے بھی ہے وہ ویڈیو بنا لی تو پھر یہ کافی زیادہ ان کے ڈمپر لگیا ہوئے تھے اور سپیڈ اپ کیا ہوا تھا انہوں نے کام تو میں نے کہا آپ کو دکھاؤں اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو عمروال والی سائیڈ پہ انشاءاللہ وہ نیکس ویڈیو میں لے کے جاؤں گا کیونکہ اس ویڈیو یہ کافی لمبی ہو جائے گی ویڈیو جس کے وجہ سے اس میں وہ نہیں دکھا سکوں گا تو نیکس ویڈیو میں دریکڑی ماجرہ اور عمروال تک انشاءاللہ دکھاؤں گا وہاں پہ کیا کام چل رہے ہیں یہ ویورز دیکھیں یہاں پہ یہ ڈمپرز مٹی پھینک رہے ہیں اور یہ سارے کے سارے ڈمپرز جہاں پہ لگے ہوئے ہیں کافی زیادہ کیونکہ ان کی مٹی کافی زیادہ ان میں آ جاتی ہے اور ٹریکٹر ٹریلی میں مٹی جو ہے وہ کم آتی ہے جس کی وجہ سے آج بہت زیادہ تقریباً بیس کے قریب ڈمپرز لگائے ہوئے ہیں جو گجرات اور بمبر روڈ ہے اس سے مغرب والی سائیڈ پہ بھی اور مشرق والی سائیڈ پہ بھی مینز کے نٹھر اور بزرگوال والی سائیڈ پہ بھی اور دوسری طرف جو ہے اس طرف عمروال والی سائیڈ پہ عمروال کے نالے کی طرف بھی تو اس کا بھی انشاءاللہ سارا آور ویو میں آپ کو دوں گا اور انٹرچینج کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کہاں پہ بنے گی اس پوائنٹ پہ جا کے اور انشاءاللہ یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا کتنا کام ہو گیا ہے کتنی مٹی انہوں نے لیول کر دی ہے یہ تو کافی زیادہ مٹی انہوں نے ڈال دی ہے آگے جا کے انشاءاللہ جو مین روڈ ہے اس کے پاس جا کے آپ کو دکھاؤں گا وہ جو گجرات روڈ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کتنی مٹی انہوں نے لیول کر دی ہے یہ دیکھیں گریڈر پیچھے لگا ہوا ہے تو ساری کی ساری مشینری وہ پیچھے گاڑیاں کھڑی ہیں وہ انجینئرز کی گاڑیاں کھڑی ہیں ان کے انجینئرز بھی آئے ہوئے کچھ انسٹرکشنز دے رہے ہیں تو باقی ساری کی ساری جتنی بھی معلومات ویورز وہ میں انشاءاللہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا تو ویورز لاس ویڈیو میں جو میں نے آپ کو ایک پودہ دکھایا تھا وہ دیکھیں یہ وہ پودہ ہے اور اس میں ایک افضل علی صاحب ہیں انہوں نے اس کا انصر دیا ہوتا جو کہ کہا ہوتا اور واقعی ویورز اسے تھور ہی کہتے ہیں جو کہ زکوم ہے جو کہ ایک جہنمیوں کو یہ خوراک دی جائے گی درشفاق صاحب نے بھی کومنٹ کیا ہوتا کہ اس کو اس میں گریکی میں گو سیکس کہتے ہیں اور تھور کہتے ہیں اور عربی میں زکوم کہتے ہیں یہ جہنمیوں کی خوراک ہوگی جو کہ ان کو دی جائے گی اللہ پاک ہم سب کو اس چیز سے بچائے تو جی ویورز یہ میں آ گیا ہوں ابھی اس وقت مین روڈ پہ اور یہ ہے وہ سارا کا سارا اوورویو یہ کھاریاں کی طرف کا اوورویو دے رہا ہوں جو کہ مٹی انہوں نے ڈال کے لیول کر دی ہوئی ہے تو ویورز نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملتا ہوں آپ کو عمروالد ریکڑی اور ماجرہ اور اس کا سارا اوورویو دوں گا وہاں پہ کتنا کام ہوئے تو تب تک کے لیے انشاءاللہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں جس میں آپ کو میں اگلا سارا کے سارا ویوو بتاؤں گا اوکے اللہ حافظ